السلام علیکم اسماعیل بوکس انڈسٹیشنر چاہیس ویڈیو میں میرے پاس جو مشین ہے ریگو سی پچیس پچاس اس میں جو میرے پاس سہرر آ رہا ہے پرینٹنگ میں مسئلہ آ رہا ہے کلر پرینٹ میں یہ رہا ہوں یہ لائن آ رہی ہے میں نے پکچر نکالی اس پر یہ لائن آ رہی ہے اس طرح سے یہ پرینٹر میں ہر پرینٹر میں آ رہی ہے تو یہ لائن جو آتی ہے اس کے یہاں پہ ڈویلپرس لگی یونٹ ہوتا ہے ڈرم یونٹ اس میں جو ڈویلپر ڈلتا ہے ڈویلپر کی ویسے ڈویلپر کم ہو جاتا ہے یا ڈویلپر کلین نہیں ہوتا اس ویسے آ رہی ہوتی ہے اکثر تو سب سے پہلے اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے سسٹم ایس پی میں جانا اس کے لیے ایک سو سات دبا کے کوڈ دے گئے ون زیرو سیونن کلیئر کر لو کلیئر ون زیرو سیونن دبا کے پھر اس کو سٹاپ کے بٹن کو لونگ پریس کرنا ہے اس کے لیے اب یہ سسٹم ایس پی میں آ گیا ہے سسٹم ایس پی میں جانا ہے اب اپنے کوڈ لکھنا ہے کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹو ون زیرو نائن اس کے بعد انٹر ہیش دبائیں گے تو انٹر ہو جائے گا یہ آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے آپ سے نیشے چلے جانا ہے تائیس نمبر پہ پل ڈوٹ پیٹرن اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ پل ڈوٹ پیٹرن آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اسے بات کرنا ہے اوکے اوکے ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے نیکس پیج پہ یہاں پہ دیکھیں نمبر آ رہے ہیں ایک ہوتا ہے بلیک پرنٹ کے لیے یہ میں بلیک ٹیسٹ پیٹرن کے لیے ایک آپ نے دبانا ہے تو ایک میں پہلے نکال چکا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آیا ہے میرے پاس میں جو ہے فور نمبر ضبا رہا ہوں میں نے کیونکہ ییلو کلر بھی نکال دیا ہے مرجنڈا کلر بھی نکال دیا ہے بلیک بھی نکال دیا ہے یہ فور جو ہے سیان کے لیے ہے فور نمبر فور پریس کیا یہ یہاں سے آپ نے فور پریس کر دیا اس کے بعد یہ انٹر دبانا ہے اس کے بعد یہاں سے کپی کو وینڈو کپی وینڈو کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے فول کلر سیلیکٹ کرنا ہے ٹری جسٹرے میں آپ پیپر نکالنا چاہتے ہیں ٹری سیلیکٹ کیا اور آپ نے کپی سٹارڈ رہا دے رہے اسے آپ کو ابھی یہ مسئلہ پتا چلے کون سا ڈرم آپ نے نکالنا ہے کون سا ڈرم یونٹ آپ نے نکالنا ہے یہ سیان یہ بلکل صحیح ہے اس کے بعد میں یلو نکالا تھا یلو بھی بلکل ٹھیک ہے پھر پس جو ایشو آیا تھا یہ بلک کے اندر لائن آرہی ہے بلک جو ہے یونٹ مجھے نکالنا ہے اس کے بعد ہلکی سی مرجنڈا کے اندر بھی یہ لائنس آرہی ہیں مطلب ہے بلک یونٹ اور مرجنڈا ان دونوں کی مجھے کلیننگ کرنی ہے اگر کلیننگ کر کے اس کا ڈویلپر نکال کے اس کو صاف کرنا ہے اس سے اگر یہ ہوگے حل یہ ہوکے ہو جائے گا یہ بلک یونٹ نکالنا ہے یہ بلک یونٹ نکالنا ہے موسیقی موسیقی یہ میں نے یونٹ نکال لیا ہے بلک کا اس کو آپ کھول لیں اگر میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ویسے کافی مشکل ہو رہی ہے اگر یہ اوپن کرتا ہوں یہ سکرو کھول لیں آپ نے یہ یہاں سے ایک دو سکرو یہ لگے ہوئے اس کی دوسری سائٹ پہ دو سکرو لگے ہوئے یہ دونوں کو اپنے کھول لینا ہے اس کو کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پڑڑ کے اسے کھینچنا ہے تو یہ نکل جائے گا اس کے یہاں پہ نیچے اس سوچ لگاوائے کلپ لگاوائے اس کو آپ نے الگ کرنا ہے یہ رہا کبل کا کلپ یہ رہا کلپ یہ کلپ ہے یہ میں نے الگ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ آپ نے اس کو پھر الگ کر لینا ہے یہ ہے ڈویل پر یونٹ اس میں جو ایشو آرہا ہے وہ لائن ہی یہ اس وجہ سے آرہیے دیکھیں یہاں سے ڈویل پر اترا ہوئے میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں ڈویل پر کم ہوا ہے یہاں پہ نا یہ وائٹ وائٹ نظر آرہا ہے آپ کو باگر سب جگہ پہ پورا ہے اسری فیصد سے پہ ڈویل پر ہلکا سا اترا جس کی وجہ سے وہاں پہ وائٹ کلر کا گیپ آرہا ہے تو اس کے لیے کہ آپ کو اس کے لیے یہ ڈویل پر نکال کے یہاں سے ایک باریک سے کپڑے پہ سارے ڈال کے اس کو کلین کرنا ہے چھان لینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس میں فیل کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈرم کو بند کر کے مشین میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو مسئلہ احل ہو جائے گا تو کیونکہ اب میں یہ اس کو صاف کروں گا تو میں موبائل کو ایک ہاتھ سے پگڑ نہیں سکتا تو میں ویڈیو اپنی یہی پہ کلوز کر رہا ہوں اس کو پھر جب یہ بند ہو جائے گا جب صحیح ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا اس کا ریزلٹ کیا آئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے ڈویلپر کلین کر کے دوبارہ سے ڈال دیا اب دیکھیں آپ تو وہ کہیں پہ بھی اب وہ گیپ جو ہے خالی نظر نہیں آ رہے اگر آپ کلین کریں اور گیپ پھر بھی آ رہا ہو تو آپ کا ڈویلپر ہے اس میں کم ہو چکا ہے تو پھر وہ آپ اس میں مزید ایٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ میں ہم نے ڈویلپر کو کلین کر کے صاف کر کے اس کا یونٹ لگا دیا ہے دوبارہ میں ٹیسٹ پرنٹ نکا رہا ہوں پہلے ہی یہ آ رہا تھا اب یہ دوبارہ میں سیٹنگ کر چکا ہوں میں نے سٹارٹ کا بٹن دبایا ہے تو یہ پرنٹ آ رہا ہے یہ ہے اس میں وہ جو لائن ساری تھی وہ ختم ہو گئی ہیں کلک کلک کل ڈوٹس آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی لیکن جو مین مسئلہ تھا ہمارا جو یہ لائن آ رہی تھی یہ ختم ہو گئی ہے تو اسی طرح مرجنٹا میں جو میرا ایشو آ رہا تھا اس کو بھی اسی طرح آپ کے کسی بھی یونٹ میں جس کلر میں آپ کی لائن آ رہی ہوں گی تو آپ اس طرح سے اس یونٹ کو نکال کر اس کا ڈویلپر کو کلین کر کے بلور سے صاف کر کے پھر دوبارہ اسی ڈویلپر کو اس میں ڈال کر تو اس طرح سے یہ مسئلہ جو آپ کا حل ہو جائے گا سولپ ہو جائے گا تو آپ ہمارے اس چینل کو لازمی شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ